میرے پیارے بہن اور بھائی امید کرتے ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی جلدی سے ہمارا چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بہت آسانی آپ کو مل سکے آج جو میں آپ کو وزیفہ بتانے لگی ہوں بہت بیارا بہت موتور ہے آپ کی سوچ ہے کہ اتنا بیارا یہ وزیفہ ہے کہ میں کہتی ہوں کہ جو یہ وزیفہ کرے گا اجازت لے گا میں انشاءاللہ اس کے لئے دعا کروں گی اور بھرپور اس کا ساتھ بھی دوں گی لیکن وہی بات آ جاتے کہ اجازت بہت ضروری ہے بتا کر عمل کریں آج کی سب سے پیاری عدیس کی طرف پہلے چلتے ہیں پھر وزیفہ کی طرف اور عمل کی طرف چلیں گے اور مسجدوں کو بدبو سے بچاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم ان بدبودہ ترکاری جو چیزیں ہوتی ہیں جیسے لسن پیاز ان کی سمیل بہت بری ہوتی ہے جیسے مچھلی ہو گئی اس کی بھی بہت زیادہ بری سمیل انڈا ہو گیا ان کی سمیل بھی برداشت نہیں ہوتی لسن پیاز تو آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ کچھا ہو تو بہت زیادہ سمیل کرتے ہیں تو انہی حدیثوں میں جو ہیں میرے نصیق تو چار پانچ چیزیں ہیں بہت زیادہ جو سمیل کرتی ہیں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے بارے میں شاہد جو حدیثوں میں آئے تو وہ ہے پیاز اور لسن ٹھیک ہے ان کو کھا کر مزید میں داخل نہ ہوا کرو اگر تم کو ان کے کھانے کی ضرورت پڑ ہی گئی ہے تو یہ مطلب کہ ان کو آگ سے مارو یعنی جیسے ہانڈی پکا کے جیسے پکا کر کھاؤ کچھی نہ کھاؤ پکا کر آپ کھا سکتے ہیں ان کی سمیل کو مار کے آپ کھا سکتے ہیں ادرک لسن کو بھی آئل میں بھون کے پیاز کو بھی اس طرح بھون کے کچھا جو مسالہ ہوتا ہے اس چیر کی بھی نہ ہوئی تھا کہ یہ کیونکہ وہ بھی مسجد میں لوگ نماز پڑھ جاتے ہیں گھر کی فیملی سالہن میں سے سنا کی سمیل آئے مو سے بھی ظاہر ہے وہ اسی طرح نہیں آ سکتے ہیں اکثر عشاء کی نماز تو ایسی ہوتی ہے کھانا کھانے کے بعد ہی پڑھی جاتی ہے تو پھر تھوڑا سا خیال رکھا کریں اور دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں چھوٹی چیزیں سمجھائیں لیکن اگر ہم ان کو لے کے چلیں تو انشاءاللہ الحمدللہ ہم پکے مومن پکے مسلمان ہیں آج کے پیارے سے وظیفے کے طرف چلتے ہیں بہت پیارا وظیفہ ہے آپ لوگوں کے لیے آپ کی فرمائش پہ ہیں آپ نے مطلب کی بہت خوشی سے جب وہ اظہار کرتے ہیں تو میرے پوری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو ضرور یہ وظیفہ بتائجے جس شخص کو یا جس بہن کو کسی بھائی کو کسی سے بہت پیار ہے بہت زیادہ مطلب کہ دل میں اس کی یاد ستاتی ہے اس کی چاہت کے بغیرے وہ رہ نہیں سکتے تو یہ اس کو طلب کرنے کے لیے اس کو مسخر کرنے کے لیے میعہ بیوی کے لیے بھی ہے اور اگر کوئی بہن ہے وہ چاہتی ہے کہ اس کی شادی ہو جائے کوئی بندیش وغیرہ ہے تو پہلے تو استخارہ کروائے پھر یہ عمل وغیرہ کرنا شروع کریں ہر کام کے لیے استخارہ جو ہے ضرور کیا کہہ رہے ہیں کیونکہ نبی بھائی صلی اللہ علیہ وسلم نے استخارہ کی تعلیم ایسے دیا جیسے قرآن پاک کی آیاتوں کی تعلیم دیا تو ضرور استخارہ کریں خود بھی کر سکتے لیکن یہ ہے کہ کسی نمازی پریزی موت پر بندے سے کروائیں تو وہ تو بہت ہی آل ہے ٹھیک ہے تو مطلب کہ استخارہ کرانا بہت ضروری آپ استخارہ بھی کروا سکتے ہیں تو یہ جو آپ کو میں وظیفہ بدانے لگی ہوں یہ آپ لازمین کریں نو چندی جمعہ رات کو شروع کریں یا پھر اتوار پیر منگل یہ ان دنوں میں بھی شروع کر سکتے ہیں اور اگر منگل کو آپ لگتا ہے کہ یہ بہاری دن ہے کیونکہ چاند سے پہلے جو دن ہوں گے وہ بہاری نہیں ہوتے ٹھیک ہے نا آپ منگل کو بھی شروع کر سکتے ہیں لیکن میرے نزدیک جمعہ رات جمعہ اور اتوار پیر اور بودھ جونسہ ہے ان میں جو پیار محبت کے مسخر کرنے کے جو عمل ہے بہت زیادہ احمیت رکھتے ہیں تو آپ اس وقت بھی آپ جو ہے تیار کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنا ہے اپنے اور اپنے جس کو مسخر کر رہے ہیں اس کے نام کے ساتھ ٹھیک ہے اپنا نام اپنی والدہ کا نام اور پھر بیچ میں پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کا اور اس کی والدہ کا نام ٹھیک ہے یہ پڑھ کے آپ نے کم از کم 101 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے پڑھ کر آپ بے شک تصور ملا کر اس کے پر دم کر سکتے ہیں اس کو آپ تصویر پر بھی دم کر سکتے ہیں اگر وہ پاس ہے تو اس کو کسی چیز پر دم کر کے کھلا سکتے ہیں اگر وہ دور ہے تو آپ جو ہے کسی ارکے غلاب ارکے غلاب کے پر دم کر کے کسی پودے پر یا کسی درخت پر اس کے چھٹے مار سکتے ہیں تاکہ اس کی خوشبو جو فضاء میں پھیل جائے تب بھی عمل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اگر آپ پانی پر کرنا چاہتے ہیں پانی پر دم کر کے تو وہ بھی کسی پودے کی جڑوں میں ڈال سکتے ہیں اس سے بھی بہت موتبر ہے ٹھیک ہے یہ کئی طریقے اس کے میں نے آپ کو بتایا ہے آپ اسی بھی طریقے کو استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد میں آپ کو اس کا جو سرما بنانا ہے جو کاجل بنانا ہے وہ بھی میں طریقہ ہے انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گی تو آپ یہ ابارد جونسی اس حساب سے کریں دین میں نے آپ کو بتا دیا وقت جو ہے آپ عشاء کا رکھ لیں اور زخور کا وقت بھی رکھ لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اثر کا بھی رکھ سکتے ہیں وقت آپ اپنی جو ہے جب آپ کو ٹائم ملے تو یہ عمل کر لیں لیکن کم از کم تین دن اس کا جو ہے ورد کریں اور انشاءاللہ اور پھر دیکھئے گا کم از کم تین دن سے سات دن آپ اس کو کریں انشاءاللہ الحمدل اللہ کے کرم سے آپ یقین مانیں کہ آپ کی سوچ ہے یہ کتنا اثر رکھتا ہے وصیفہ اجازت دیں اپنا خیال لکھیں دعاوں میں یاد لکھیں گرلا